اے نئی روشتی عدالتیں اے نئے دھپ کے یہ فیصلے نہ نظیر ہے نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے نہ عبیل ہے ایل پی جبلیو نہیں کیا چاوٹ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیزار آوز اور آج کی پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہی ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف جو کہ آج سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کر رہی تھی اور خوب گرجے برسے ایک بار پھر سے عدلیہ پر کڑی تنقید کی وہی امپائر کی انگلی کی بات کی گئی وہی کہا گیا کہ ججز نے پانچ ججز نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ بیس کروڑ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی ہیں اگر اداروں کا احترام ہونا چاہیے تو ساتھ ساتھ جو منتقہ وزیراعظم ہے ان کا بھی انتخاب ہونا چاہیے اور مریم نواز تو کچھ زیادہ ہی بولی ان کا کہنا تھا کہ یہاں کوئی استعمال ہو رہا ہے اور کوئی استعمال کر رہا ہے اور دوسری جانب ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے پیٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاسی کزنز ایک بار پھر سے آپس میں جڑ گئے ہیں سیاسی کزنز نے ڈیڈ لائن دے دی ہے دو ہزار سترہ کا اینڈ یعنی کہ اکتیس دسمبر دو ہزار سترہ تک کی ڈیڈ لائن ہے اگر صبح وزیر قانون رانہ سناولہ اور وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف جو ہیں وہ اگر مصطفی نہیں ہوتے تو اس کے بعد آئندہ کے لاحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کیا آئندہ کا آگے کا لاحہ عمل ہوگا ہمارے ساتھ گیس ہمارے ساتھ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اپنے بہمانوں کا میں تعرف کروانا چاہوں گی زرتاج گل تیری کے انصاف سے لاہور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو میں ویلکم بولوں گی ساجد بھٹی پیٹ سے نمائندگی کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں ہے سر بہت شکریہ آپ کا ویلکم اور ہمارے ساتھ عام عوامی پارٹی کہ سر بہت شکریہ آپ کا ویلکم بولوں گی اور عمر ریاض عباسی صاحب انہوں نے بھی ہمارے تمام اہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سب کو کلیر کٹ پتا ہے کہ نواز شریف کا موقف کیا ہے ایک جنم کہا جاتا ہے کہ عدلیہ سے ٹکراؤں کی سیاست نہیں کی جائے گی عدلیہ کے خلاب بیان بازی نہیں کی جائے گی لیکن جب ریالیٹی کی بات آتی ہے جب وہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہیں تو اسی طرح سے تنقید کی جاتی ہے اسی طرح سے ایمپار کی انگلی کا اشارہ کیا جاتا ہے اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے بیس کروڑ عوام یہ فیصلہ نہیں مانتی سویلزیا ورچ صاحب سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنگی آج پوری تقریر آپ نے بھی سنی ہوگی یقیناً کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا ماحول کھڑا کرنے جا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سر پر ہیں اور بار بار جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں اور بار بار ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پی ٹی اے کی جانب سے خاص طور پر کہ قبل از وقت انتخابات ہو جانے چاہیے ہیں لیکن اگر انتخابات نہیں بھی ہوتے تو جس روش کو اختیار کر چکے ہیں پی ایم ایل ایل کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کا سیاستی فیوچر ہے کیا دیکھیں میں گزارش کروں گا کہ یہ عام عام پارٹی جو ہے وہ تو بڑی ایک نئی ابھی ہماری ہم نے سٹارٹ لیا ہے اور اس لیے لیا ہے کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے عداروں میں بھی عدالتوں میں بھی اور میدانوں میں بھی جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور یہ اتحاد بن رہے ہیں یہ سادسے ہو رہی ہیں وہ عدالتوں کو برا کہہ رہے ہیں عدالتیں ان پر خود جائچا بھی اپنے جو اتحادات وہ بھی فرما رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک ہے ہمارے بڑی قیمتی جانوں کا نظرانہ دیکھ اس کو حاصل کیا گیا تھا اس کی پرفارمس کے لیے لوگوں کے لیے عوام کے لیے گلی کے لیے محلے کے لیے اور جو آبادیاں ہیں وہ جو گاؤں ہیں کھلیان ہیں جو دیرے ہیں جو کچھی آبادیاں ہیں جو آم لوگ ہیں جو ساری زندگی ترستے رہے ہیں پاکستان کی پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو کوئی ایسا کوئی خاص انسینٹیو ملا نہ ان کی بچوں کی تعلیم کا کوئی کے لیے کوئی لڑا ہے نہ ان کی صحت کے لیے کوئی لڑا ہے نہ ان کی عبامی مسائل بمتر شاہست نہ بنگائی کے خلاف کوئی لڑا ہے یہ کیا تماشا ہے میں تو تماشا ہی کہوں گا آپ میرے جو موزز سامین ساتھ بیٹھے ہیں یہ اپنے اپنی بات بتائیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک میں افرات افری نہیں ملک میں ایک نظام نظام زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سب سے پہلے چون میں پاکستانی بن کر اور ہمیں ایک انسان بن کر بھی سوچنا چاہیے بلکل سب کو حقوق مساوی ہونے چاہیے انصاف جو ہوگا وہ دلیز تک ملنا چاہیے اتنا کسی کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہو تو تو مجھے آپ بتائیں کہ عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے بلکل انصاف ملے تو تب ہی تو نواز شریف کے ٹہرے میں آئے یا تب ہی تو نواز شریف کے خلاف مغندوں میں کھلے ہیں سیاسی انصاف نہیں میں کہہ رہا یا میں ان کی بات کروں گا کہ سیاسی کوئی جبر ہو رہا میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہتا کہ عام لوگوں کو انصاف کو انصاف نہیں مل رہا عدالتوں کے چکر لگا لگا کہ تیس تیس سال چالی چالی سال وقدمات جو ہے ان پر وہ بچارے جوان سے بوڑے اور یہی تو پی ایم ایل این کا منشور تھا جب نواز شریف نے حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ فوری انصاف فراہم کیا جائے گا اور آج جب وہ سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے تو یہ منشور اب اپنے پی ایم ایل این میں شامل کرنا ہے کہ فوری انصاف لیکن حقیقی بنیادوں پر جو انصاف ہوگا وہی ہوگا انہوں نے تو کہے کہ عمران خان کو انہوں نے جو اقرار کر چکا ہے جنب کا اقرار کر چکا ہے کہ ہماری آفشور کمپنیاں ہیں اس کو عدالت نے کہہ دیا نہیں نہیں جی آپ کی آفشور کمپنیاں نہیں یہ نواز شریف کے الفاظ ہیں آج کے میں اس معاملے ملی جاؤں گا جب اتنی بڑی عدالتیں موجود ہیں تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پر پھر ہم جو فیصلے آتے ہیں اس پر کمپنٹس ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب ہم پی ٹی ایس نہیں مانگ لیتے ہیں زرطات گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے زرطات صاحبہ آج اتنے بڑے بڑے باتیں اتنے بڑے بڑے بیعا پھر کیا حقیقت ہے کہیں نہ کہیں کیا کہیں گیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ جتنا نواز شریف صاحب پبلک پیرنس دیں گے مجھے خوشی ہوں گی کیونکہ وہ اپنا ووٹ بینک بلکل ختم کرتے جا رہے اپنی پارٹی کو بھی ختم کرتے جا رہے وہ پبلک امبارسمنٹ بنتے جا رہے کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا جس نے غلطی سے بھی اس شخص کو ووٹ دیا تھا کہ یہ ملکہ تین دفعہ کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے اور ابھی بھی ان کی گورنمنٹ ہے سو کال اور یہ شخص جو ہے بار بار اداروں کی تظلیل کر رہا ہے اپنے عوام کی تظلیل کر رہا ہے مجھے دواز کہتی ہے کہ اگر اداروں کا اعترام ہے تو جو منتخف وزیراعظم اس کا بھی اعترام کریں اچھا اگر جو منتخف وزیراعظم ہے وہ ڈاکہ ڈال لیتا ہے قتل کر لیتا ہے چوری کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سلطانہ ڈاکوں کو بھی آپ وزیراعظم بنا دیں آپ کسی بھی آپ پھر اوزیر بلوچ کو بھی بنا دیں اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کا اعتصاب نہیں ہو سکتا اگر وہ پبلک ووٹ سے آتا ہے میں نواز شریف کی بات کر رہی تھی اگر نواز شریف جو ہے اپنا آپ کو یہ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ شخص تین دفعہ ملکہ وزیراعظم بن چکا ہے جس طریقے سے یہ شخص روتا پٹتا جسے کوئی دلن ہوتا ہے جس کو مار مار کے شاید ڈولے میں بٹھایا جاتا ہے یہ شخص آج اس کو ملک یاد آ گیا قوم یاد آ گیا یہ پبلک اپینس دے رہا اور کہہ کیا رہا ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا اس شخص کو آج ضرورت پڑی ہے ملکی کیونکہ اس کی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا جبکہ یہ جسٹیفائیڈ ہے اور یہ باقاعدہ سے سرٹیفائیڈ ہو گیا سپریم کورٹ کی طرح سے کہ اس انجازازی کیے فراڈ کیا ہے ٹیکس اویجن کیے منی لانڈرنگ کیے اور جو ایک پپٹ جو انہوں نے ایک اپنی بیٹی کو پوری ملک کے اندر اور پوری پیمینین کو تیس سال کے اندر ایک خاتون ان کو لیڈر جو ہے وہ نظر آئی ہے جو ٹوٹر رانی ہے ان کی وہ وہاں پہ بیٹھ کے سامنے کھڑے ہو کے اداروں کی تظلیل کر رہی ہوتی ہے وہ ان کو ایک ہی فگر اب وہ نظر آتا ہے اور وہ بار بار جو ہے وہ پبلک کو کہہ رہی ہوتی ہے جی نواز شریف نظریہ ہے کیا مریم بی بی ملک کو یہ سکھا رہی ہوتی نوجوانوں کے کہ نظریہ جو ہے نواز شریف کا آپ چوری چکاری کرنا سیکھ لیں آپ لوگ ایک داکے ڈالنا سیکھ لیں اور اس کو پر ہٹ درمی کرنا سیکھ لیں کہ جی اب مجھے ایک بار بتائیں کہ یہ شخص جو ناہل ہو چکا ہے یہ اگر اپنے لئے حق مانگنا چاہتا ہے اپنے لئے جو ہے انصاف مانگنا چاہتا ہے جو دوسری طرف چودہ لوگوں کو دن تہاڑی گولیاں مارے گئی نو گھنٹے تک جو ہے وہ آپریشن ہوتا رہا وزیرالہ جو ہے شہباز شریف صاحب موجود ہے نواز شریف موجود ہے کسی نے یہ تو ریڑی پہ اور اس پہ چولے کے اوپر جہا ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے دو دو لوگوں کو جا کے قربان کر لیتے تھے ان کے ستیفے لے لیتے تھے بلکل ایک شخص کے ناہ کے نیچے لاہور کے اندر یہ کوئی ڈی جی خان نہیں تھا یہ کوئی نوگو ایریا نہیں تھا یہ راجنپور نہیں تھا چھوٹو گینگ کا معاملہ نہیں تھا یہ لاہور تا جس کو پر 51 پرسن سے زیادہ بجٹ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ یہ اپریشن ہوتا رہا ہے لوگوں کو دندہ ہارے گولیاں مارے گی ان لوگوں کو انصاف کا حق نہیں ہے اگر انصاف کا حق ہے تو صرف نواز شریف کو ہے جو کہ ایک نواز شریف صاحب ہے آپ کا مطالبہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک زرطاج گل صاحب آپ نے بلکل ٹھیک آیا ہے اور ویسے فیضہ ان کی نظریات کے اوپر ایک شخص چاہیا ہوا ہے ان کا چاہے وہ کنونشن ہو چاہے ان کی کوئی جلسہ ہو جلوس ہو وہ صرف اور صرف عمران خان کا نام لیتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ جو شخص ان کی حواس پہ چاہیا ہوا ہے عمران خان انشاء رہا وہ ملکہ نیکس پرائی منیسٹر بنے گا بلکل ٹھیک ہے اور ان کا جو آج آپ نے بات کہیا ان نے کہا ہے کہ عمران خان نے مجھے بزدل کہا ہے اس کا انہوں نے جواب دے دیا اگر میں چھپ کر کے بیٹھ جاتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بزدل ہوں آج کی کنونشن میں انہوں نے اس بات کا جواب بھی دیا ہے مریم بی بی نے کیا کچھ کہا ہے جس طرح سے زرطار گل نے کہا کہ ٹویٹر رانی ہے وہ اور آج وہ بہت گرجی برسی ہیں باقاعدہ گرجی برسی ہیں کیا کچھ کہا ہے اور اپنے قائد محترم کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے ذرا انہیں کی زبانی جانے مجھے یہ بتاؤ کہ نظریہ نواز شریف کیا ہے نظریہ نواز شریف یہ ہے پوچھنے والوں کو بتا دو کہ نظریہ نواز شریف یہ ہے جس کے میسنجر آپ ہو کہ جمہوریت میں ملاوت نہیں ہو سکتی جمہوریت میں کٹ پتلیاں اور امپائر کی انگلیوں پہ ناچنے والے نہیں ہو سکتے نظریہ جمہوریت میں نظریہ ضرورت نہیں ہو سکتا نظریہ جمہوریت میں نظریہ ضرورت نہیں ہو سکتی امپائر کی انگلیوں پہ ناچنے والے نہیں ہو سکتے سادی بھٹی صاحب آپ کی زانے پاتی کی کس طرح سے دیکھتے ہیں مریم بی بی کے آج کے بیان کو یہ وہی مریم بی بی تو نہیں ہے جو مستقبل میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں بلکل اینی کا نام نمزد ہے اور تخت لاہور کے لیے یہی نامزد ہے یہی نامزد ہے اور یقینل کوئی موجودہ وزیر اعلیٰ بھی ہوگا وہ آج کہیں دکھائی نہیں دیئے جی آج وہ کہیں نہیں تھے تو یہ ایک بڑا واضح میسج ہے کہ نون لگ کسی قسم کی تبدیلی کا نہیں سوچ رہی ہے وہ اپنے رویوں کو اور اگر انہوں نے کچھ آگے اپنے خاندان میں اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے تو روش وہی رہے گی آج بھی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی روش نہیں بدلی اور آج وقت یہ آ گیا ہے کہ جب اس قانون جس عدل کے لیے وہ تحریک چلانے کے نکلے ہیں اس عدل نے اگر آج انہیں کٹیرے میں کڑا کیا ہے تو آج وہ اس ملک کی دشمیز تک یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو بھی ملیا میٹ کرنے کا جو ہے وہ تحیہ کر لیا ہے آج کی ان کا پورا کنونچن یہ جیوٹی روڈ کے اوپر جو انہوں نے کتابات کیے تھے یہ اسی کا تسلسل ہے اس میں کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے اور مریم بی بی نے بھی آج وہی کچھ کہا ہے میں تو سمجھ جاؤں کہ پھر بھی آرمی چیف نے سینٹ کے اندر جا کر بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اس دن جو بات انہوں نے آج کی ہیں یہ اس دن دفن ہو جانی چاہیئے تھی اگر ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی سوچ تھی اور وہ ان کے کہیں اسلام ممکن ہوتی لیکن لگتا ہے کہ اسلام ممکن ہی کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بڑے سے بڑا بادشاہ جو ہے شہنشاہ جب اس کے اوپر زوال آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی جو ثبوت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اکل مند جو اس کے مشیر ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وہ خاموچ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو نادان طرح کے مشیر مل جاتے ہیں اور وہ اس کو لے کر چلتے ہیں جس کی شباہ شریف صاحب نے بھی بڑے کنونشن میں نادان وزیر کون نادان مشیر کون نادان وزیر ایک ثبت وقت وزیر اعلیٰ بھی بننا ہے وہ یہ جن کی طرف اشارہ پر جو ہے وہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب بھرے کنونشن میں دے چکے ہیں جن کوئی گاڑیوں کا ذکر کر چکے جن کوئدوں کا ذکر کر چکے اور جن سے بچنے کے لیے نواز شریف صاحب نے ٹھیک کہا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ نہ وہ اپنے خلاف جو فیصلے ان کے آرہے ہیں فیصلوں کو وہ ماننے کو تیار ہیں بلکل نہ وہ پاکستان میں حکومت کو ماننے کو تیار ہے جو ان کی اپنی حکومت ہے اس وقت انہیں میرا خیال ہے کہ شاید وہ خفیہات جو انہیں دکھائی دیتے ہیں اس سے زیادہ ان کو جانا وہ غصہ اس وقت اس وقت وزیراعظم پر آتا ہوگا مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ غصہ انہیں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پر اوپر آتا ہوگا کیونکہ اس وقت وہ بلکل آؤٹ ہو گئے ہیں اور انہیں نظر آ گیا ہے کہ ان کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے اور یقینا اب جو آگے مرلہ آنے والا ہے وہ اگر ان کے ہاں کہیں کوئی سوچ پائی جاتی ہے نا کہ شاید وہ نیا کھلونہ آگے کر کے تو کسی کو بہلا لیں گے تو وہ دور بھی ختم ہو گیا نیا کھلونہ آگے کر کے کسی کو بہلا لیں گے احمد رضا کسوری صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی یہ نیا کھلونہ کون ہے جس کو بہلا کر آگے کرنا ہے اور آج مریم بی بی کہتی ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے یہاں کون استعمال ہو رہا ہے کون استعمال کر رہا ہے کس طرح اشارہ یہ کون استعمال کر رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف کہ آفٹر ہز ایگزٹ فرم دی پرائیم سٹرز آفیس اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے جوڈیشری وہ تو ایک نیکڈ ٹارگٹ ہے بلکل اس میں کوئی وہ ڈھکی چکی بھی بات نہیں کر رہے دونوں باپ بیٹیاں ڈیریکٹل ہٹ کر رہے ہیں بلکل افواج پاکستان کو اشارتن اور کنائیتن کیونکہ افواج سے اشارتن سے ڈرتے ہیں اس کے ڈیریکٹلی بات نہیں کرتے اس کو کبھی انگلی کی بات کرتے ہیں انگلی اٹھا دی ہمپاہر نے بات یہ ہے کہ یہ دو ادارے ریاست کے بڑے اہم پلرز ہیں جوڈیشری اینڈ افواج اگر اس کو یہ محصوف ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے تو یہ ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جس سے ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے یہی جو تھا طرز تقلم جو تھا وہ شیخ مجیبر ایمان کا تھا اور اس کے جواب میں یہی طرز تقلم ظلفکاری بھوٹو کا تھا اور اس مونالاگ سے ایسا ایک رسا کشی اور کنفرنٹیشن کا محول ہوا کہ نائنٹین سیونٹی ون میں آدھا پاکستان ٹوٹ گیا اب چیز یہ ہے کہ اپی سی ہو رہی ہے آج انہوں نے اکبر بکٹی کو شہید بھی کہہ دیا ہے آج کی کنمنشن میں انہوں نے اکبر بکٹی کو شہید کہہ دیا ہے کہ شہید اکبر بکٹی پرویز مشارعہ پر جب انہوں نے تنقید کی ایک سٹیٹ ٹیررس جس سے اناؤنس کر چکی ہے ایک سٹیٹ جسے ٹیررسٹ کہتی ہے اس کو نواز سریف صاحب شہید کہہ رہے ہیں یہ درست ہے it is up to him جی جس کو مردی وہ کسی آئل کاب سے پکار لیں that is his concern دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں تین موقف نظر آ رہے تین سٹیٹیجیز ہیں جہاں تک تعلق ہے اپنا ڈاکٹر کاظری کا ان کا فوکس جو ہے وہ ہے اعتصاب اور ان کا نعرہ بھی یہی ہے کہ پہلے اعتصاب پھر انتخاب ان کا تو اعتصاب پر فوکس ہوگا عمران خان کا جو فوکس ہوگا کہ وہ اس مومنٹ سے گورنمنٹ کو اور سب کو پریشرائز کریں گے for an early election because he is of the view کہ اس وقت ان کا جو ہے جو ایک image ہے وہ country wide ایک بڑا positive ڈیالپ ہوا ہے اور وہ جو پینامہ کا جو issue ہے اس کو ایک election issue بنا کر اس کو آگے لے کے چلے گے زرداری صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک test test exercise ہوگی politically پنجاب میں to organize themselves and go to the people اس مومنٹ کے ذریعے اب چیز یہ ہے کہ یہ جو اپنا زرداری اور اپنا اپنا میران خان کا ایک stage پر یہ خاصا difficult سا معاملہ ہوگا یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے شیر اور بکلی کو ایک ہی گھاٹ پر پانی بلانا آپ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے مرنے کی بات ہو رہی ہے انسانوں کی جانوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس معاملے پر اگر people's party ہمارے ساتھ ملتی ہے تو پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں کوئی اتراز نہیں ہے انہوں نے واضح کہہ دیا امیران خان سے جب آج یہ سوال کیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ امیران خان تو خود اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بعد جو ہے زرداری کی باری ہے جو محول ہے وہ دھرہ کے دھرہ رہ جائے گا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو دونوں کو کٹھا کرنا شیر اور بکری کو ایک ہی گھاٹ پر پانی پلانے والی بات ہے which is very difficult which is very difficult عمریاض عباسی صاحب عمریاض عباسی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے is it difficult اگر یہ دونوں ایک پیچ پر آ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی بہت اپوزیشن ہے سمٹایم یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پی ایم ایلین کو سوف کورنر پیپلز پارٹی دے دیتی ہے لیکن اگر پی ٹی پیپلز پارٹی مل جاتے ہیں تو پھر کیا حالات دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن تینکیو فیزہ دیکھیں ابھی اگر ہم اس کرنٹ سنیریو کو ڈسکس کریں پولیٹیکل سنیریو تو ہم ایک بڑی دیسائیسیب سٹیج پہ کھڑے ہیں اور یو کن سی کہ ہم ہی آئیویڈ ریجیم تورڈز پارٹی سپیٹری ڈیموکریسی جو پارٹی سپیٹری ڈیموکریسی ہے اس میں رول آف لا ہوتا ہے اس میں میریٹ ہوتا ہے سبجیک سپیشلیسٹ رائی پرسن فر درائی جاب اور جو میتھ ہے جو کنکلوئین ہے ہمارے لا کا وہ ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو پولیٹیکل پیوریفیکیشن چاہیے کہتے ہیں نا جب تک انٹرنل پیوریفیکیشن نہیں ہے تو آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا بھئی آپ کے ملک کے اندر جب ٹیکس ایویزن ہوگی بینک ڈیفالٹ کر جائیں گے آپ کے جو ہے وہ کرزوں کا بوجھ بڑھ جائے گا ذرہ مبادلہ کے ذخائر نیچے آ جائیں گے اور ایلیٹ پلاس جسے شہواز شیف صاحب سٹیٹس کو کہتے ہیں حالانکہ لاسٹ تھرڈی ایئرز سے وہ اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں تو جب تک آپ صفائی نہیں کریں گے پیوریفائی نہیں کریں گے چیزوں کو آپ پارڈیسپیشن ڈیمکریسی کی طرف نہیں بڑھ سکتے آئی ٹھنگ کہ میرا جو تجزیہ ہے پیٹ پاکستان عمامی تحریک ڈاکٹر قادری اور عمران خان اور دیگر جو پیٹریارڈک فورسز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر پارڈیسپیشن ہو میسز کی گراس سوٹ لیول پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایکسپلویٹیشن کا خاتمہ ہو آپ کے ایڈوکیشن کے ہیلت کی ریفارمز ہوں اور ان کا یہی نعرہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان کا اور ڈاکٹر طاہر القادری کا جو تھیسز ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں ہے وہ کہتے ہیں پبلک کوٹ ٹو دا ڈور سٹیپ آپ انوالف کریں اس لیے کہ فضا میں ایک پینسل اگر خریدتا ہوں تو اس پہ بھی میں ٹیکس پے کر رہا ہوں ہم ٹیکس پے کریں یہ پوری دنیا میں بزنس امپائر کھڑی کریں ہمارا ایک بچہ اگر موبائل چوری میں پکڑا جائے وہ اڈیالہ اس کی زمانت نہیں ہوتی عام آدمی کی تو یہ بلین اف ڈالرز سکیم کر کے نکل جائیں اور پھر کہیں عوام کی عدالت میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آج ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے دو پلرز جو بنیادی طور پہ کہ یہ ملک اس کی ایگزیکٹیو ساورینیٹی آف آل مائلہ انسیل آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقتدار اعلی اللہ کا ہے اور ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ کو آج میں ایک بڑی امپورڈنٹ چیز بتاؤں کہ انہوں نے جہاں میگا کرپشن کی ہے بڑے بڑے سکینڈلز ان کے پکڑے گئے ہیں وہاں انہوں نے ریلیجس کرپشن کی ہے آپ ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں انسائیکلو پیڈیا پہ وہاں ریلیجس کرپشن کی تعریف یہ ہوگی کہ جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں ان کو ریموف کرنا ریپیل کرنا ریپلیس کرنا چھینڈنا یہ ریلیجس کرپشن میں آتی ہے پاکستان کی تاریخ میں فرس ٹائم نواز گورنمنٹ وہ ہے جس نے ختم نبوت کے قانون کو ایمنڈ کیا اور اب انہوں نے اپنے کھاتے میں ریلیجس کرپشن کو بھی شامل کر لیا now the time has come کہ جب آپ کے سینٹیمنٹس بھی سکیور نہیں ہیں تو آپ کو پیوریفائی کرنا چاہیے پوری قوم سٹینڈ کرے ڈاکٹر تاہیر اکادری کی یومنٹ رائیڈی ہے چودہ لوگ ان کے اپنے مارے ضرور سلام پڑھتے ہوئے تو وہ بھی انصاف کے لیے نکل رہے ہیں پیوریفائی کے بات کر رہے ہیں عدالت نے پیوریفائی کیا کرپشن ثابت ہوئی نواز شریف کو الگ کر دیا وزیراعظم کے عہدے سے ہٹا دیا اب اس نظام کو پیوریفائی کس طرح سے کرے ٹھیک ہے نظام کو میں سمجھتا ہوں مجھے ڈاکٹر تاہیر اکادری کا اپیل کرتا ہے وہ پیوریفائی ایسے کریں کہ آپ فیک ڈگری ہولڈرز کو نکال دیں آپ لوہ ایسا بنا دیں کہ جو شخص کرپشن کرے گا لوہ ایسا بنا دیں پوری دنیا میں ٹھیک لوہ ایسا بنا دیں زرطاج آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر تاہیر قادری دوبارہ سے پی ٹی آئی دوکٹر تاہیر قادری آپ اس میں سیاسی کزنز مل چکے جی عمریہ عزباتی صاحب آپ کے جانے بھی آتے ہیں زرطاج سے میں کمنٹ جانا چاہوں گی کہ ملنے کے بعد سیاسی کزنز ایک بار پھر سے ادہاد ہے پریشر اس طرح سے ڈیولپ کر پائیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار جا کے یہ سانہم وارل ٹاؤن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے تاخیر کا باقی نچفی رپورٹ بھی منظریاں پر آگیا ہے کوئی حل ہوتا دیکھ رہی ہے دیکھیں فیضہ انصاف تو چاہیے بائی اینی منز انصاف اس لئے چاہیے جب فرس ٹائم بھی جب یہ دھرنا دیا گیا تھا ہم لوگوں نے چار حلکوں کے لیے دیا تھا اور تاہلو قادری صاحب نے چودہ قتل کے لیے دیا تھا اس وقت بھی جس طریقے سے ہمارے پر سٹیٹ ٹیرریزم کی گئی ہمارے پر جس طریقے سے شیلنگ کی گئی پہلے پہلے تو دھرنے دے دیں گے اب کی میں کہہ رہی ہیں 31 دسمبر تک اگر دونوں شہباز شریف اور جانا سناولہ مصطافی نہیں ہوتے پھر آگے what next دیکھیں by any means یہ چودہ لوگ کا قتل ہوا ہے humanitarian ground پہ پورے پاکستان کو ساری پارٹیز کو اکٹھا کرنا ہوگا کرنا پڑے گا جہاں تک ہماری بات ہے عمران خان کی بات ہے ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلی کہہ کہ ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے جو چیز تکلیف ہم دیکھتے ہیں سامنے جب لوگ کو گولیاں ماری گئی اس کے فوٹیج موجود ہے اس وقت آپ کے ملک کہاں تھا آپ کے سی ایم کدھر تھے آپ کی حکومت کہاں تھی اور جہاں تک یہ ڈاکٹر رہیق صاحب کی بات ہے باس صاحب کی میں ان کے ساتھ ایک اور بھی بات اگری کرنا چاہتی ہوں جہاں پہ انہوں نے ریلیجس کرپشن کی بات کی ریلیجس کرپشن کے علاوہ آج نواز شریف نے ایک اور کرپشن کرنے کی کوشش کیے وہ ہے اتنیسٹی انہوں نے آج بلوچوں کو انسائٹ کرنے کی کوشش کیے انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کیے یہ جو انہوں نے اکبر بکٹے کی قتل کے اوپر بات کیے دیکھیں جو گرمنٹ اس وقت کلحہ سے اس کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو اس وقت جو کام ہوا تھا آپ اس کے بعد ایک نا اہل شخص کھڑے ہوکے دیکھیں میں ڈی جی خان سے تعلق رکھتی ہوں میں وہاں پہ بہت زیادہ بلوچ ٹرائب میرے اپنے حلقے کے اندر آتے میں ان کے جس بات جانتی ہوں اپنے سرداروں کے اوپر اپنے بلوچ سرداروں کے اوپر وہ ایک لفظ سننا نہیں چاہتے اب آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ بلوچ جو ہے ان کا جو سی ایم ہے وہ خیر سے بلوچستان میں اپنی تو کوئی گرمنٹ نہیں کرے وہ ہر ٹائم آکے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے جبکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم اچھگزے سے پاکستان کو نل کرتے ہیں پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اس وقت میں سی ایم بلوچستان جو ہے نواز شریف کے ساتھ اچھگزے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت یہ والی بات کرنا کہ بکٹک کا قتل جو ہے وہ شہید ہے اس طرح کی چیزوں کو انسائٹ کرنا ہے اس کا مطلب ہے نواز شریف ہر اس چیز کا سہارہ لے رہے ہیں کہ جس طرح سے قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ملک جو ہے وہ ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے یہ شخص بہت سخت اپنے جو ہے وہ گناہگار ہے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے ریلیجیس اس کو انسائٹ کر رہا ہے اتنک اس کو انسائٹ کر رہا ہے اور کرپشن کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ آکے کھڑا ہو میں نے جو کرپشن کیے جی وہ ٹھیک کیے وہ جائز کیے باقی سب لوگوں کے لیے جو کہ جو ہے ان کے لیے اور کانون ہونا چاہیے بلکو ٹھیک سویلزیا بچ سب آپ کی جانب آؤں گی آپ بہت قریب بھی رہ چکے ہیں پی ایم ایل 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 کے اب تو آپ کی اپنی پارٹی ہے کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیٹ جس طرح سے مل چکے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ شاید دوبارہ سے ایک نیا دھڑنا ہو مسلم لیگ نون کیا مزید مشکلات میں گرتی آپ کو نظر آ رہی ہے کیا واقعی میں نیندیں اڑ گئی ہیں یہ بخلاہت کا شکار ہے جو آج وہ عدلیہ پر بھی تنقید کر رہے ہیں اکبر بکٹی کا زمانہ انہوں نے یاد کر لیا دیکھیں سیاسی لوگ جو ہے سیاسی بیان بازیاں ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ بھی ماشاءاللہ سے بڑا اچھا پروگرم آپ نے آرگنائز کیا ہوا ہے لیکن سب نے اپنی اکل اور فراسک کے مطابق اپنی وہ بتانی ہے تو رائے جوا میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بجائے اس کے کے یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کو سمارنے کے لیے ہمیں کچھ پروگرم کرنے چاہیے جو آگے تیمپریشر بہت بڑا ہوا ہے اس کو کچھ کم کرنا چاہیے تو پھر کسی آشریت کو سائکارٹس کو ہی دکھانا چاہیے نوازشیر صاحب کو سائکارٹس کو دکھا دیتا کہ وہ ایکسپٹ کر لیں کہ بھئی آپ ناہل ہو چکے ہیں آپ دوبارہ فرمینسٹر نہیں بن سکتے آپ کے جذبات اپنی جگہ قائم رہنے چاہیے مگر میری جو گنزاری چاہیے کہ میں اس چیز کے خلاف ایک پارٹی بنا کے لائے ہوں کیونکہ میرا جو منچور ہے وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فقیت نہیں عربی کو عجمی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فقیت نہیں اور بچپن کی وہ نظر ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مردوں سے غریفوں سے محبت کرنا میں تو ایک ایسا جنڈا لے کے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ عام لوگوں کی جو آواز ہے یہ بڑے بڑے مٹنیوں کی طرح یہ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اس پر میں کیا رائے دوں گا میں تو پانچ ادار اور دس ادار میں قومی اور سبائی سبلی کا جو انا وہ کینیر بنانا چاہتا ہوں اور وہ چاہتا ہوں کہ وہ گلیوں سے محلوں سے اپنا شہروں سے عبادیوں سے پھر وہ جو دیرے ہیں گاؤں ہیں گوھے ہیں وہاں سے وہ کچھ عبادیوں سے وہ آپ جیسی ہودہار ٹائلینڈڈ جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ نکلیں اور اس ملک میں ایک نیام وہ لڑائی اور وہ کھیل کر میدان کی جگہ آپ یہ سیاسی میدان سجے ہوئے سجے رہے دیں آپ کی بات بلکل یہ کیسا ہے میں ان کے خلاف کوئی بات ہی بات ہی کرتا کوئی رائے تو ہوگی کوئی ذاتی رائے کہ اب اس کا حل نکلنا چاہیے یہ مسئلہ حل ہونے چاہیے کچھ نہ کچھ آپ کا ذاتی عوام کو مجھے یہاں پر چھٹکی کاٹے گا جتنی زور سے کاٹے گا اتنی آواز نکلے گی تو یہ تو محول اس طرح ہے کہ ایک دوسرے کو وہ جو تکلیف دینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے ایک دوسرے کو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بہت سی برات ہیں اور ان کے ساتھ گن مہند ہیں گاڑییاں ہیں پجا اور لین یہ میں اس چیز کے خلاف ہوں اور میں گلیوں اور پڑی لکھی نوجوان ہماری جو بچی ہیں بچے جو مہگنوں پر سفر کر کے وہ پہنچتے ہیں میں آپ کو بھی جواب دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے میں نکلا ہوں اگر آپ کو برا لگا ہے تو میرا اور کوئی مقصد میں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے اس پر عمل کر رہا ہوں میرا وہی منچور ہے اور میں نے کسی ایم ایل ایم پی ای کو ٹکٹ دینی نہیں اپنی پارٹی سب نئے لوگ ہوں گے نئے چہرے ہوں گے نئے چہرے برنہ برنہ آپ دیکھیں ان کی پارٹی سب پارٹی میں وہ لوگوں پر ہاں جی بلکم ہمارا 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 ماملہ اللہ اور اللہ ہمارا 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 پرگرام میں تحرول قادری اور چیئرمن پی ٹی امران خان کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے دوسری جانب سوشل میڈیا کنونشن سے بہت تگڑے بیانات ہم نے دیکھے کہ آج مریم نواز نے بہت کچھ گرجی برسیاں اور نواز شریف بھی بہت بولے ہیں قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام باز سٹوڈیو سے ان کے جانے میں چلنا چاہوں گی قصوری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا واقعے میں نون لگ مزید مشکلات میں پڑ جائے گی کتیس دسمبر کے کنفرنٹیشن کا اور اس کنفرنٹیشنل ایٹیچوڈ سے اگر یہ پرسیڈ کیا تو ملک میں خاصا ملک ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا جہاں تک الیکشن کی بات ہے الیکشن تو انیس ستر میں بھی ہو تھے اور ملک کی تاریخ کے سب سے فری اور ٹرانسپیرنٹ میں پورے پاکستان کی سیمبلی میں الیکٹ ہو کے آیا تھا لیکن کیا ہوا کیونکہ آپ نے الیکشن سے پہلے معاملات کو سیٹل نہیں کیا اور دو پارٹیوں کے درمیان ایک کنفرنٹیشن کا معاملہ آگیا اور اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے آپ نے ملک کو دعو پر لگا دیا ملک سوویٹ رشا جو سپر پاور تھی بغیر بلیڈ چلائے ہوئے جس کے پاس نیوکلر آرسل تھا بلیسٹک مزائل تھے وہ لائک ہاؤس آ کارٹ بریک اپ ہو گیا سی چھے مسلم ریپبلک آزاد ہو گئی وال آف برلن ٹوٹ گئی جرمنی یونیفائیڈ ہو گیا اسٹن یورپ آزاد ہو گیا تو چیز یہ ہے کہ یہ اشارے ہیں تو چیز یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس ڈگر پر نواز چی چل پڑے ہیں مجھے یہاں کچھ عرصے کے لیے جمہوریت کی بسات لپٹس ہوئی نظر آتی ہے اور نظام جو ہے وہ جو ہے بڑی تنقید کرتے ہیں اگر ڈیمانڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی کیا نواز شریف سیٹسفائے نظر آتے ہیں میں جو اصل میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات مجھے بالکل نظر نہیں آتے اور میں جب کہتا ہوں میرے پیچھے پچار سال کی پبلک لائف مجھے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بالکل نظر نہیں آرہا مجھے ایک انٹیرم سیٹ اف نظر آرہا جو کہ دو تین سال چلے گا اگر اٹساب ہوتا ہوا پہلے اٹساب پھر انتخاب اس گن کو نکال نہ اگر آپ نے اٹساب نہ کیا تو یہی جو لوگ ہیں یہ اپنے پیسے کے زور پھر دوبارہ الیکٹ ہو گے پاکستان سے بدلہ لے گے جبیشری سے بدلہ لے گے فوج سے بدلہ لے گے اس لیے اس کو یہ کٹ کیڑے مکوڑے ہیں ان کو مسئل دو یہ برپور ہے ان کو کلیر کرنا ہے تو چیز یہ ہے کہ آپ الیکشن لگا ہوا الیکشن جو ہے وہ پرسیجر اسپیٹ ہے دموکرسی کا چودی مولاداد میں الیکشن ہو گیا چودی مولاداد چور کا بچہ داد ڈاکو ہے اور بیس بیس کروڑ کا بجٹ لے کے آئے ان کے مقاملے میں تو اگر قائد عظم بھی کھڑا ہو جائے وہ بھی الیکشن ہار جاتا چیز یہ ہے اس کا جو سبسٹینٹیو اسپیکٹ ہے دموکرسی کا جو مویوز کی روح ہے وہ ہے گوڑ گوڑننس ڈیلیورنس آپ نے کبھی انہوں ڈیلیور کیا جو گلے پھار پھار کے تقریرے کرتے ہیں وہ جو تقریرے کرتے ہیں وہ پرپوزل ہوتا ہے اور جب قوم آپ کو دے جاتی ہے اگرمی جو جائے تو اس اگریمنٹ اس اگریمنٹ کو انہوں نے ہندیر پرسند چھوڑو کبھی ستر پرسند بھی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے کسی آج ہے کسوری صاحب آپ کو پوائنٹ آگیا کسی صاحب آپ کو پوائنٹ آگیا کسی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے انہوں نے نشان دائی کی کہ پہلے احتساب یہی پیٹ کا بلجور بھی ہے کہ پہلے احتساب ہو اس کے بعد انتخابات ہو تو کس طرح سے کس طرح سے کس طرح سے کس طرح پوائنٹ آگیا پاکستان کا دعو پر لگا دیا گیا ساتھ محٹی صاحب ان کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے پاکستان کو دعو پر لگا دیا ہے اداروں پر بھی تنقید کر رہے ہیں امپار کی اگلی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں لیکن احتساب کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر یہ نہیں دیتے ستیفہ تو اس کے بعد دوبارہ سے وہی دھڑنے ہوں گے ہمارے میشد کو تو ایڈ در ٹائم نقصان پہنچے گا دھڑنوں سے جو ٹاپک اس وقت چردہ اس ٹاپک کے اوپر ساڑھے چار سال سے ڈاکٹر تیرو قادری صاحب کا سٹانس بھی پتا ہے ہم نے پہلا دھرنا دیا دوسرا دھرنا دیا اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں میں سمجھ دوں کہ اس وقت کسی سے یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ بڑے بھائی نے اداروں کو تباہ کیا اور اپنے خاندانی بادشاہت کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ہر وہ عمل کیا جس کے ذریعے ان کا خاندان مستقم ہو سکے چاہے ان کو کسی ملک دشمن قوت کے ساتھ حتیٰ کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے پڑے تو انہوں نے ہاتھ ملائے میں الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتا میں فوکس رکھنا چاہتا کہ آج کے جو حالات آج حالات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آج پاکستان کو اس مقام تک معاشی طور پر پہنچا دیا ادارے تباہ ہو گئے اور جو دو ادارے تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں ان اداروں کے پیچھے یہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں جیسے صرف کیونکہ اب یہی بقا کے ادارے رہ گئے ہیں بقا کے ادارے اچھا ساتھ پھٹی صاحب اس کو وہ تباہ کرنے پر تولے ہوئے اب آتے ہیں آج کے اس مرحلے پر اب بات سمپل سی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستانی قوم کو کہ یہ اس نظام کو ہم نے چلتے رہنے دینا ہے یا اس کو کہیں بند بھی باندھنا ہے بلکہ ظاہر سی بات ہے اس بند باندھنے میں اب جو جانیا مارڈر ٹاؤن ہے یہ بند باندھنے کی ایک وہ کوشن تھی جس کے نتیجے میں چودہ لوگوں کو شہید کیا گیا جب ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ ڈاکٹر تیرون قادری آ رہے ہیں وہ ایک ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں وہ اگر باہر نکل آئے پبلک ان کے ساتھ نکلے گی ان کو ساری اطلاعات تھی تو اسی کے اوپر بند باندھنے ہوئے چودہ لوگوں کو شہید کیا گیا اب چودہ لوگ شہید یہ ایک سمبل ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی عوام کے حقوق کے لیے اٹھے گا تو اس کو اسی طرح کچل دیا جائے گا کیا جب بھی کوئی پاکستان میں انصاف کی والادستی کے لیے اداروں کو کچل دیا جائے گا ڈاکٹر تیرون قادری نے کہا نو اور یہ صرف ڈاکٹر تیرون قادری نے نہیں کہا بلکہ ان چودہ شہدہ کے خون نے پوری قوم کو جنجوڑا ہے اور آج پوری قوم ان چودہ شہدہ کے ساتھ کھڑی ہے اور قاتل ایک طرف کھڑے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں سمپل سی بات ہے انہوں نے عدلیہ کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے بیریر ہٹ آئے انہوں نے اس عمل میں بھی قانون کو کتنی جگہ پہ ہاتھ پہ لیا پینتالیس تھانوں کی پولیس کو وہاں بلا کر لاشے گرائی گئی زخمی کار قرآن جن کو ریسکیو والے اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں ان کے اوپر لاتھیاں پر سائیں جو جنیوہ کنونچن کی بھی بلکہ ٹھیک بھٹی صاحب یہ سب کو پتا ہے چار سال سے جس طرح سے آپ نے کہا ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ اے پی سی بلا رہے ہیں تاہرال قادری تمام پارٹیس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے پر انصاف ہونا چاہیے ہیں دھڑنا اگر دے دیا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن ہوں گے پھر اگر دھڑنا دے دیا جاتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں دیکھیں نا دھڑنا تو آخری سٹیے دیا ہے پہلے قوم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے دھڑنا آخری سٹیے دیس کا مطلب ہے کہ ابھی دھڑنا نہیں دینا میں شورٹلی شورٹلی دے جا رہا ہوں اس طرف اب معاملہ یہ ہے اس کے بعد جسٹر باکر نجوی صاحب کی ریپورٹ آگی کاتلوں کے سارے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں اب اس کے بعد بنتا کیا ہے کہ جو لوگ اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاف کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ڈاکٹر ترلو کادری نے کیا مانگا ہے ڈاکٹر ترلو کادری نے جی ایٹی مانگی ہے ڈاکٹر ترلو کادری نے کاتلوں کو کہا ہے کہ آپ قانون کے سامنے سرندر کریں یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے سامنے سرندر قانون کے سامنے سرندر کریں اپنے قانون کے سامنے پیش کریں پروسس پورا ہو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کل انہیں فانسی دے دیں تو کیا وہ ناجائد مطالبہ ہے جو ڈاکٹر ترلو کادری کر رہے ہیں مطالبہ کر دیا ہے اگر مطالبہ سب کو پتا ہے کہ مطالبے ہیں سناولہ اور شہباز شریف جو ہیں وہ مستافی ہو جائے یہی بات ہے اگر مطالبہ نہیں مانا جاتا اعتصاب نے کہا دھڑنا بہت لاس ٹیج ہے دوہزار اٹھارہ سامنے پہلے ہے اعتصاب کس طرح سے کیا جائے میں بتا دوں یہ اعتصاب کا ہی عمل ہے جب بڑے بڑے ڈاکو اور یہ اعتصاب کا ہی عمل ہے جو لوگ ہیں وہ قانون کے سامنے سرندر کرتے جائیں گے تو یہی اعتصاب کی ایک صورت ہے اب میں سمبل دیوات کروں اب ہم نے ان کو تیس تاریخ اکتیس تاریخ موقع دیا کہ آپ آپ رضا کرانا طور پر سرندر کر جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب قانون کے سامنے سرندر کرنے میں ان کو کیا عمر مانے ہے صرف انہیں پتا ہے کہ یہ سارے خورے وہ چاہے وہ جو انہوں نے کہا ہے نا مذہبی دہشت گردی کی وہ چاہے ختم نبوت کا معاملہ ہو تو خورا سارے کے سارا انہی کے گھر جاتا ہے وہ چودہ لوگوں کی شاہتوں کا تو ادھر ہی جاتا ہے تو یہ اگر پیار سے سرندر نہیں کریں گے تو مجھے یہ بتائیں قانون کے ساتھ عوام نے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں یہ اعدادتوں کو گالیاں دیں عوام کدھر جائے عوام اعدادتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام اعدادتوں کے ساتھ کھڑی ہے میں عمر عیاض عباسی صاحب آپ کی جانب آتی ہے عوام مقصولوں کے ساتھ کھڑی ہوگی عیاض عباسی صاحب سڑکوں پر نکلے گی اور یہ اعلان آج بھی سڑکوں پر نکلے گی نواز شریف بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے عدلیہ بحالی طریق تھی اب عدل کی بحالی کی تحریک چلائیں گے اور ہم لوگ چلیں گے عمر عباسی صاحب آپ کی جانب ہوں میں آپ سے سوال کر رہی ہوں میں یہ کہ نواز شریف بھی سڑکوں پر نکالنے کا کہہ رہے ہیں پھر ادھر سے ڈاکٹر تاہور کاتری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا مصطافی نہیں ہوتے ہم بھی نکلے عوام کیا کرے کس طرف جائے پھر عوام کوئی کیا لڑائیں گے سب سڑکوں پہ آئیں گے تو پھر سارے ادارے بند ہو جائے کیونکہ سارے فیصلے تو اب سڑکوں پر ہوں گے نہیں میڈم دیکھیں ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں ہمارا نیریٹیو یہی ہے جیسے بھٹی صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا انہوں نے درست کا جب آپ کے انسٹیوشن برک آؤٹ کر رہے ہیں ڈیسینز زے رہے ہیں میرٹ پہ بات ہو رہی ہے عدلیہ فیصلے کر رہی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں میں پبلک کے پاس جاؤں گا جب آپ ختم نبوت کو چھیڑتے ہیں آپ پبلک کے پاس گئے پبلک نے آپ کے سر پھوڑے آپ کو گھروں میں گھسنے نہیں دیا لوگوں نے آپ اپنی لوکیشنز تک نہیں بتاتے تھے تو پرابلم یہ ہے کہ پبلک کو بالکل بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونا چاہیے ان کا مائنڈ کلیر ہے دو آئیڈیالوجیز ہیں عمران خان ڈاکٹر طاہر القادری کی آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے پارڈی سپیس ٹری ڈیموکریسی پہ پیٹریوٹیزم پہ رول اف لاو پہ سبجیکٹ سپیشلسٹ کو ہونا چاہیے اور نواز شریف کی آئیڈیالوجی کرپشن کو سیکیور کرنے پہ بیس کرتی ہے بھائی جن آپ وہ کرپشن چھپا رہا ہے آپ دیکھیں نا آج مریم کہہ رہی ہے قائد محترم کا نظریہ بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ قائد محترم وہ لیڈر ہوتا ہے جو الیکشن کا نہیں سوچتا آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے یہاں سارا پیسہ باہر لے کے گئے آپ واپس نہیں لارے اور آپ اس کو آئیڈیالوجی کہہ رہے ہیں نواز شریف نے بتا دیا ہے کہ اس کی آئیڈیالوجی کرپشن ہے سڑکوں پر نکل رہے ہیں دونوں جانب سڑکوں پر نکل رہے ہیں عوام ایک جانب جو پی ایم آلین کے سپورٹر ہیں وہ بھی نکلیں گے سڑکوں پر پیٹ کے اور پیٹے کے جو سپورٹر ہیں وہ بھی نکلیں گے سڑکوں پر سڑکوں پر فیصلہ کون کرے گا اگر یہ عدالتوں کی جاریم نہیں جائیں گے تو پھر سڑکوں پر عوامی عوام نکلے گی دھڑنا دیں گے فیصلہ سڑکوں پر کون کرے گا دیکھیں مجھے ایک چیز بتا ہے جب تک یہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ آئے گا مارڈل ٹاؤن کا بھئی رانس نولہ کلپریٹ ہے جو لوگ کادیانیوں کو بھائی کہتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کے چینلز پر انٹریویو دے رہے ہیں جنہوں نے مجھے بتا ہے آج تک ختم نبوت کی رپورٹ نہیں آئی کہ کون لوگ اس میں گلٹی ہیں آپ پبلک کو نہیں بتا رہے ہیں سادش امریکہ سے شروعی آپ نہیں بتا رہے ہیں افغانستان میں سترہ کونسل خانے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں کس طرح سے پینیٹریشن ہو رہی ہے جب آپ کا اسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر انٹرنیشنل تھریکٹ خزانہ خالی ہو جائے تو بتائیں ریاست کو بچائیں گی یا قانون کو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے جب آپ کا نیشنل انٹرس سپریم ہوگا تب یہ ملک ترقی کرے گا اس وقت پاکستان تھریکٹ میں ہے انٹرنلی ایکسٹرنلی ختم نبوت کی ریلیجس فورسز پیٹ پی ٹی آئی ڈاکٹر قادری عمران خان دیگر یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں پبلک تو ساری ان کے ساتھ کھڑی ہے اگر اس میں چند کرپ لوگ یا ایک دو پارٹیز یا اچھیک جائیز ایسے پاکستان مخالف لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ صفائی تو ہونے تھے اگر اس جمہوری نظام جو نام لہا جمہوری ہے جو ہمارے ٹیکسٹ پے پے اپنی اولادیں ان کی بیس بیس نسلیں پل رہی ہیں آپ نے اس پارلیمنٹ کا ہیل پول بھی نہیں ملتا وہ مہنگے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے آپ ختم کریں اس کو سپریم کورٹ پہ تو آپ کوئی بارٹی سیاست نہیں کر رہی ہے جن مسائل کی نشاندہ یادے کی ہے وہ ہو رہے گی اس کے بعد دونوں اور فریق اگر نکلیں گے شرکوں پر تو کیا ہوگا اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں میں دلیل سے بات کرلوں نہ نظیر ہے نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے نہ اپیل ہے یہ آج نواز شریف صاحب نے شیر پڑھا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی کوئی دلیل کوئی روشنی ڈالے نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے کہ اب وہ بچارے بند تو گئے ہیں تو پی ٹی آئی پی ٹی آئی ترس کیوں نہیں کھا رہی ہے دیکھیں میں تو پہلی آپ کو کہا ہے کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ اپنی خاندان کو اور پاکستان کو اس میں ناہل ہونے کے بعد اب اپنی پارٹی کو بھی ڈبوہ رہا ہے اچھا ایک نشان تھی اجل بھٹی صاحب نے بہت اچھی نشان تھی کی کہ شہباز شریف صاحب نہیں تھے آج کے پورے جو کونفرنس ریکننشن ہوئی وہ تو ان کی انٹرنل ریفت ہے لیکن جو انہوں نے نظیر بنظیر لیکن آپ پی ٹی آئی میں کوئی انٹرنل ریفت ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ایشہ گلالای الگ ہو گئی اپنی پارٹی بنا لیا تو کیا آپ اتحادی پیٹ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں ان کو ملائیں گیا ایشہ گلالای کا میں صرف اس بات کا جواب جانا چاہی ہوں پیٹ کے ساتھ اتحاد کریں امران خان صاحب کہنے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنیں گے لیکن اندر کا جو اختلاف ہے وہ پھوٹ کر باہر آیا ایشہ گلالای کی صورت میں ان سے اتحاد کرنے کی بات یہ جو انہوں نے وہ لمبا ٹوپک جو نظیر بنظیر اور انہوں نے مثالی دینا انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ جو ہے وہ ڈکٹیٹروں کو جو ہے وہ خوشامدیت کی تھی یا ان کے اوپر ہاتھ اس نے ہولا رکھا ہوا ہے ہمارے احتساب کرتے ہیں نواز شریف لیکن نواز شریف صاحب یہ بات بھول گئے کہ جس کوٹ کی یہ بات کرے جس ڈکٹیٹر کی یہ بات کرے اس ڈکٹیٹر کے ساتھ تو انہوں نے دس سال کا معایدہ کیا تھا اور اپنے نوٹوں کے بیگ لے کے اور خود ساختہ جلاوطنی کر کے یہ جدہ بھاگ گئے تھے کیونکہ ان سے جو ہے وہ ڈیالہ جنہیں ماری احتساب نواز کہتی ہے کہ جنہوں نے ہمیں جلاوطن کیا وہ خود جلاوطنی کی زندگی کا جو جلاوطنی کی زندگی نہیں گزارے اس پرویز مشرف کو جب چودری نصار وزیر داخلہ تھے باقاعدہ پروٹوکال کے ساتھ باہر بیجا گیا بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بٹی صاحب لاس منٹ چل رہا بلکو آپ نے جو بات کرنے تھے میں یہ کہوں آپ نے جو سوال جو آپ نے سوال ہوتایا تھا جنہوں نے جلاوطنی کی بات کیے میں بھی دسا رہا ہوں جلدی گزاریس یہ ہے میں نے بینٹ لے نا پورا گزاریس یہ ہے کہ کسی کی جلاوطنی پر نہ آپ جائیں کسی کی جلاوطنی پر آپ نہ جائیں آپ انصاف کریں بلکو ٹھیک بات کھلے بلکو ٹھیک بات کھلے کیا لوگوں کو صحیح دعائی مل رہی ہے ڈو ٹھیک بات کھلے بلکو ٹھیک superpower ایک ہمよ تخب wherein صحاب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پرگرم باہت سال لی اور آم لوگوں کی دسترے تک محرر accepted